مشہور خادہ کہیں گمنام ہو کر رہ گیا ہوتا نہ ساگر کہیں گمنام ہو کر رہ گیا ہوتا نہ ساگر اسے کاسے ملے کر کر دیا مشہور خادہ بالکل تیار ہو جائے اللہ معصیٰ قبلہ کو سمات کرنے کے لیے درائع ایک مرتبہ اور کہہ دیں اور زور سے سرکار کی آمد سرکار کی آمد بس آخری شیف سن لیں پھر اس کے بعد علامہ صاحب قبلہ کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے بولیے 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 سلام علیہ کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے وہ ان کا فقہ کہ سلیمہ کو جس پر عشق آئے وہ ان کا حسن کے یوسف بھی مو چھپا کے چلے وہ ان کا فقر کے سلیمہ کو جس پر رشک آئے وہ ان کا فقر کے سلیمہ کو جس پر رشک آئے وہ ان کا حسن کے یوسف بھی مو چھپا کے چلے نصیر کون ہے ان کے سبا رسول صاحب جو بخشوانے پہ آئے جو بخشوان کے چلے نصیر کون ہے ان کے سبا رسول صاحب نصیر کون ہے نصیر کون ہے ان کے سوا رسول صاحب جو بخشوانے پہ آئے جو بخشوانے پہ آئے جو بخشوانے پہ چلے غلام حشم جب سے کدلورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے حضر آپ میں چاہتا یہ ہوں بینہ کسی تنہید کے اس عظیم خطیب سے ملاقات کر لیں بڑے دب کے ساتھ خدارش کروں خطیب آدم ہندوستان ناشر بصر کے علاہ حضرت حضرت علامہ مولانا فرقان منظری صاحب قلعہ کی بارگاہ میں کہ تشریف لائیں اور اپنے بہتین خطاب سے ہم سمائیں کہ قلوب کو منظر و مجلہ فرمائیں استقبال کر لیں رد دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں فضا میں لہرالیں اور نعرے کا جواب دے دیں نعرے تبیر نعرے رسالت علماء اہل سنن سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکمی کی آمد مدرے کی آمد نعرے تبیر نعرے نسال